موزر سامین و ناظرین ہم لوگ ادا کر لیتے تھے لیکن تراوی کی نماز کیسے ادا کریں گے تو آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ تراوی کی نماز کس طرح سے ادا کریں گے اکیلے میں ہوں یا جماعت کے ساتھ ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تراوی کی نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر سنت موقع دا ہے اس کا ادا کرنا ہمارے لئے ضروری ہے جو ادا نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا تو تراوی کی نماز ہم پڑھیں گے جو اکیلے ہیں جیسے میاں بیوی رہتے ہیں یا بچے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے ہیں اکیلے میں نماز پڑھنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اکیلے نماز پڑھے لیکن گھر میں پانچ چھے افراد ہیں پانچ چھے لوگ ہیں جن کے اوپر سب کے اوپر نماز فرض ہو گئی یا اتنا ہے کہ سب نماز کے بارے میں جانتے ہیں جیسے کہ سات آٹھ سال کا بچہ ہے وہ بھی نماز کے بارے میں جانتا ہے اس طرح سے پورے فیملی میں پانچ چھے آدمی ہیں وہ امام بنے اور بعد باقی لوگ اس کے پیچھے ٹھہر جائیں اس طرح سے آپ جماعت کے ساتھ نماز گھر میں ہی ادا کر سکتے ہیں اب تراوی کی نماز میں کیا پڑھی جاتی ہے یہ تو سب جانتے ہیں کہ تراوی کی نماز ہم نے پڑھی ہے تو کس طرح سے پڑھی جاتی ہے یہ سب کو معلوم ہے لیکن آپ کی آسانی کے لئے بتا دوں کہ تراوی کی نماز جب بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں کوئی بھی سورہ یا کوئی بھی آیت قید نہیں ہے جس طرح باقی نمازیں آپ ادا کرتے ہیں اسی طرح آپ اس میں بھی کوئی سورہ کوئی آیت ملا کر پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر آسانی کے لئے علماء اکرام نے بتایا ہے کہ علم طرح سے شروع کریں یعنی علم طرح کیفہ فعال رب کا وہ والی سورت پہلی رکت میں پڑھیں دوسری رکت میں لئی علاوی قریشن پڑھیں دو رکت ہو گیا دو رکت کے بعد آپ سلام پھیر دیں اسی طرح پھر دو رکت کے لئے نیت باندھے تراوی کی اور اس میں ارائت الازی اکذب الدین کا سورہ پڑھیں اور دوسری رکت میں انہ آتین اکل کوسر کا سورہ پڑھیں اس طرح سے آپ بیس رکت مکمل کریں اور ہر چار رکت میں آپ تذبیح پڑھیں آپ کو پوری تذبیح اگر معلوم نہ ہو تو آپ صرف سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یاد رہے اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن پوری تذبیح آپ کو یاد ہے تو آپ اس تذبیح کو بھی پڑھ سکتے ہیں وہ تذبیح انشاءاللہ تعالی میں اگلے ویڈیو میں مکمل طور پر بتاؤں گا اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں اس کو دیکھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یا موبائل میں بھی آپ سرچ کیجئے تذبیح تراوی تو یہ آپ کو آ جائے گا اور آپ اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں جن کو عربی آتا ہو ہندی میں بھی شاید کہ وہ مل جاتا ہو انگلیش میں بھی مل جاتا ہو تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر تو تراوی کی نماز اکیلے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں علم طرح سے شروع کریں سورہ ناس تک یعنی قلعہ عزبی ربی ناس تک پڑھیں دس رکتیں ہو جائیں گی پھر آپ علم طرح سے شروع کریں اور قلعہ عزبی ربی ناس تک ختم کریں اس طرح سے آپ کی بیس رکت ہو جائیں گی اور ہر چار رکت کے بعد تذویر پڑھیں اور دو دو رکت میں آپ کو سلام پھیرنے ہیں دس مرتبہ آپ کو سلام پھیرنے ہیں بیس رکت آپ کی مکمل ہو جائے گی تو یہ تھی ٹوٹل تراوی کی نماز کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا اس طرح سے آپ تراوی کی نماز اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جماعت ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھے لگے تو لائک کریں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ